السلام علیکم میں ہوں نمرا صفیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں جعوید چودری کی علی امین گنڈا پور سے متعلق خبر جھوٹی نکلی ہے اور اس خبر کو دینے کے بعد سوشل میڈیا پر ان پر شدید تنقید کی گئی کیا خبر دی تھی انہوں نے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیگن کو بھی پریس کر دیں جی جعوید چودری چودری صاحب سے متعلق سوشل میڈیا سارے فین ان کی کلاس لے رہے ہیں اور جس کی وجہ یہ ہے کہ جعوید چودری صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق اور وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ ان کی کابینا سے متعلق ایک ایسی خبر دی جس کا کوئی سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں دا انہوں نے اس خبر میں بھی ایک اور آفریدی کو گسیٹ لیا اور بڑے والے آفریدی کہہ کر انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان پر قتل کا الزام ہے اور اس کے بعد بھی ان کو شامل کیا جا رہا ہے اور ایس پی آر او اور اس کے بعد لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا ماجرہ ہے بڑے والے آفریدی یہ نہیں کہ شہریار آفریدی کے بارے میں لوگ ان دنوں کیونکہ ایک ہی آفریدی وائرل ہو رہے ہیں شاہد خان آفریدی اور شاہد اسی وجہ سے جعوید چودری نے بھی آفریدی کے حوالے سے خبر دیتی نہیں یہ وجہ نہیں ہوگی چل رہے ہے ذرا تو میں بھی کچھ کر رہا ہوں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آفریدی وائرل ہو رہے ہیں تو آفریدی سے متعلق یا ان کے نام سے متعلق کوئی خبر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوگا ظاہر ہے ان کی خبر غلط ہو سکتی ہے ان کا سورس غلط ہو سکتا ہے اس پر آخر میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے جعوید چودری صاحب کی جو خبر ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں جعوید چودری صاحب نے خبر کیا دی تھی جعوید چودری نے اپنے ویلوگ میں خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ صوبائی وزیر قانون آفتاب آلم آفریدی نے اپنا پی آرو مجاہد آفریدی کو لگا دیا ہے جو بڑے آفریدی صاحب کے بھتیجے ہیں اور خبر سامنے آنے کے بعد پتا چلا یہ وہی مجاہد آفریدی ہیں جنہوں نے میڈیکل کالیج کی ایک طالبہ آسمہ کو قتل کر دیا تھا جس کے بعد خاتون کا اعترافی بیان بھی سامنے آیا تھا انہوں نے کہا کہ مجاہد آفریدی پر قتل کا الزام ہے ہو سکتا ہے کہ ان پر اس وقت بھی کیس چل رہا ہو اس وقت بھی یعنی کیس چل رہا ہو لیکن اب وہ اپنے چچا وزیر قانون کی پبلک ریلیشن میں حصہ لیں گے اور علیہ مینگ گنڈا پھول کو مبارک ہو جنہوں نے کیا زبردست کیا کیا ہی وزیر اعلیٰ رکھے ہیں جو وزراء رکھے ہیں اپنے پاس انہوں نے اور جو اپنے بہترین سٹاف کی بھرتی کر رہے ہیں کیا ہی زبردست کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ قتل کا الزام ہے اور یہ بڑے والے افریدی کے بھتیجے ہیں ایسا انہوں نے کہا اور اس کے بعد پھر ان پر تنقید کی گئی ان کو یہ کہا گیا آپ کا ویلوگ کیونکہ ہوتا تو نیوٹرل ہے ٹی بی پر ہے لیکن اس میں بھی کوئی نیوٹریلیٹی نہیں رہتی جانبداری تو نظر آ رہی ہوتی ہے اہا ایسے ہی ہے غیر جانبداری ہونی چاہیے لیکن نظر تو جانبداری یا پھر کسی کی طرف داری یا پھر کسی کے خلاف خبر دینا ہے لیکن جاوے چودری صحابت میں اپنا بہت بڑا مقام بہت بڑا رتوہ بنا چکے ہیں صرف صحابت میں اس کے علاوہ وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں جاوے چودری صاحب بہت بڑا کام کرتے ہیں لیکن اتنا بڑا انسان اتنی بڑا شخصیت اور اتنے سینئر صحافی اگر اس طرح کی غلط خبر دیتے ہیں تحقیق کے بغیر تو ان کو سننے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جاوے چودری صاحب کو فالو کرنے والے جاوے چودری صاحب کی خبر یعنی کہ سننے کے بعد بہت سارے افراد ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ یعنی جاوے چودری صاحب کی خبر کو فالو کرتے ہیں اور دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو جاوے چودری صاحب کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ خبر دینے کے بعد آپ نے صرف خبر دینی نہیں ہوتی اس خبر پر اسٹینڈ بھی کرنا ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ جعوید چوزی صاحب کا ابھی چونکہ وی لاغ نہیں آیا اس وی لاغ کے بعد اس موضوع پر اور ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ جعوید چوزی صاحب کا قدر اور رتبہ اتنا بڑا ہے تو ان کو یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر یا پھر شرم محسوس نہیں کرنی جائیے کہ ان کے خبر غلط ہو گئی ہے اور اگر غلط ہو گئی ہے تو غلط کیوں ہے یعنی کہ یہ ان کے سورس کی وجہ سے غلط ہے اب اسی حوالے سے تنقید بھی کی گئی ہے سینئر صاحبی محمد فہیم صاحب نے لکھا کہ جعوید چوزی کا وی لاغ شیئر کیا انہوں نے اور ساتھ میں لکھا کہ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ بغز ہے یا پھر نا اہلی ہے لیکن بغز یا نا اہلی بغز یعنی کہ اگر جعوید چوزی صاحب کو بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر ان کی یہ رائے یہ عمران خان صاحب کے خلاف یا پھر ان کا جو ٹلٹ ہے پرو پی اے میلن یہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے انہوں نے یعنی کہ غلط خبر دیا جان بوجھ کر غلط خبر دیا یا پھر جعوید چوزی صاحب نے جو خبر دی وہ جعوید چوزی صاحب تک ویسے پہنچی ہے مثال کے طور پر ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ صاحب یہ خبر ذرا پھڑکا دیں اور یہ ایسے ہی ہوا ہے اور مجاہد آفریدی صاحب جن پر قتل کا الزام ہے اور وہ شہریار آفریدی کے بھتیدیں ایسے ہی ان کو کہا گیا ہے یا پھر یہ کوئی دوسرا معاملہ یا ان کی نائلیے چیک کرنے میں ان سے مشکل ہو گئی ہے یعنی کہ انہوں نے اس خبر کو چیک نہیں کیا کہ اس خبر کو چیک کیا جانا چاہیے صاحبی کا فیکٹ چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی آج کل صحافتی ٹریننگز میں ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ صاحب آپ نے دس بار بارہ بار پندرہ بار بیس بار خبر کو چیک ضرور کرنا ہے کہ آیا آپ کی خبر ٹھیک ہے یا پھر غلط ہے کیونکہ آپ جب خبر ریلیز کر دیتے ہیں دے دیتے ہیں پبلک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا یعنی آپ کی اونرشپ جائے گی اور اس کے بعد آپ اس خبر کو یعنی بلا واسطہ طور پر براہ راست نہیں سیئی لیکن اون ضرور کریں گے اور اگر جعوید چوزی صاحب نے اپنی یہ خبر غلط دی ہے تو ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے انہوں نے کتنا بڑا بھند مار دیا ہے اور لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یا تو پھر بغزے یا پھر نائلی ہے اسی طرح ہی محمد پہیم صاحب نے آگے لکھا کہ بغیر تصدیق کی اتنا گھناؤنا الزام لگانا کہاں کا انصاف ہے قتل کا الزام ہے بلکل انہوں نے کہا کہ غلط خبر جو ہے وہ گردش کرتی رہی ہم نے درستگی بھی کر دی ہے کہ یہ مجاہد بچارہ سرکاری ملازم ہے جس مجاہد کا آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ ہے لیکن شاید جعوی چودری صاحب کے پاس بھی وقت نہیں ہے تصدیق کرنے کا لیکن ویسے آپ بھی درستگی کی درستی کر لیں درستی اس کو کہا جاتا ہے جعوی چودری صاحب نے ظاہر ہے ابھی تک اپنی خبر کی درستی یا ریکٹیفیکیشن نہیں کی اور امید ہے کہ وہ کریں گے لیکن بہت سارے یعنی اس وقت سوشل میڈیا پر ان سے متعلق اچھے الفاظ بھی موجود ہیں جن میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے جعوی چودری صاحب کو میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے وہ ایونٹ یعنی بھولے نہیں بھولتا جب وہ برات سعید کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں وہ تو چلا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے داری رکھ لیے کوئی برکا پین کے گیا ہے کسی کی ٹونٹی سے اس کے بعد مجھے ایک اور خبر یاد آتی ہے ہاں ٹونٹی کا انہوں نے بھلا ذکر کیا کہ یعنی آپ اگر ٹونٹی سے مستفید ہو رہے ہیں اور ساتھی آپ آڈیو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کی لوکیشن نہیں آئے گی اور اس کے بعد پھر جاوی چودری صاحب کی ایک اور خبر جو مجھے یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حماد حضر صاحب نے ایک خفیہ راستہ بنایا ہوا تھا پولیس نے ریٹ مارا اور اس کے بعد حماد حضر صاحب چادر کی بکل مار کر نکل گئے اور ایک ایسی اندھیری گلی والی کوئی رات تھی اور اندھیری کا فائدہ اٹھا کر حماد حضر صاحب نکل گئے اور وہ اس وقت بھی جاوی چودری صاحب کے دعوے کے مطابق لاہور میں ہیں اور حماد حضر صاحب نے لاہور میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے استیوا دے دیا یہ ایک عجیب ہی بات ہے اور اس حوالے سے بھی محمد فہم صاحب نے آگے لکھا کہ آپ کسی مقامی بندے سے ہی پوچھ لیتے یہ مجاہد محکمہ اطلاعات کا ملازم ہے کیونکہ وہ پی آر او تو باقائدگی سے ہمارے رابطے میں رہتا ہے ان کا تعلق چار صدا سے ہے یہ وہ مجاہد آفریدی نہیں جس نے آسمہ رانی کو قتل کیا بلکہ چار صدا کا رہائشی مجاہد خان ہے یہ انفرمیشن آفیسر ہے آسمہ رانی کا قتل جس نے کیا جو قاتل ہے ہم اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیں گے اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیں گے اور بتانا چاہیں گے جو جاوے چودی صاحب جن کو مجاہد آفریدی سمجھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزراء کیبنٹ میں بھرتی کی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے ان میں سے ایک وزیر نے اپنے پی آروں کے طور پر مجاہد آفریدی کو بھرتی کیا یعنی یہ جاوے چودی صاحب کی خبر ہے حالانکہ وہ مجاہد آفریدی نہیں مجاہد خان ہے تو مجاہد آفریدی جن پر قتل کا الزام ہے اب ایک طالبہ یعنی کہ آسمہ ان کا نام ہے تو مجاہد خان دوسرے ہیں اور یہ جاوے چودی صاحب نے ہم اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیں گے بلکل انہوں نے کہا کہ آپ کسی مقامی بندے سے ہی پوچھ لیتے ہیں جاوے چودی صاحب یہ مجاہد محکمہ اطلاعات کا ملازم ہے کیونکہ وہ پی آروں ہے تو باقائدگی سے ہمارے رابطے میں بھی رہتا ہے ان کا تعلق چار صدا سے ہے یہ وہ مجاہد آفریدی نہیں جس نے آسمہ رانی کو قتل کیا بلکہ چار صدا کا رہائشی مجاہد خان ہے یہ انفرمیشن آفیسر ہے آسمہ رانی کا قاتل مجاہد آفریدی آج بھی سزا کاٹ رہا ہے بلکل تو دیکھیں جاوے چودی صاحب بنیادی ترین حقائق سے لا علم رہے اگر وہ ذرا سا کیس پر ہی چلے جاتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ مجاہد آفریدی سزا یافتا ہے اور سزا کاٹ رہا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو یہ خبر دینے کی نوبت ہی یا پھر ضرورت ہی پیش نہیں آتی یہ تو صحافتی نائلی ہے یہاں پر بددیانتی سے علاوہ میں یہ کہوں گا صحافتی غفلت یہ سوچل میڈیا پر کہا جارہا ہے کہ آپ دو منٹ لگا کر تحقیق کر لیتے تو اتنی جھوٹی خبر دینے ساتھ رہ جاتا ہے دیکھیں اگر یہ تو اس بات کا بھی میں جاوید چودی صاحب کو ایج دے دیتا ہوں کہ انہوں نے جانبوچ کر نہیں کیا ہوگا آپ اپنی خبر بتا رہے ہوں گے جی اسلام علیکم کیسے ہیں ناظرین تو آج کے ویلوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مجاہد آفریدی کو لگا دیا ہے اور مجاہد آفریدی پر قتل کا الزام ہے ایسے جاوید چودی صاحب اپنی خبر دیتے ہیں اور اس کے بعد یعنی کہ لوگوں کے پاس تحق کن کرنے یا یقین کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچتا نہیں کہ یار دیکھیں جاوید چودی صاحب مجاہد بنا کے اور پھر سوشل میڈیا پر جیسے پریزن کیا لوگ اس کی خوب یعنی کہ داد بھی دے رہے ہیں کہ جاوید چودی صاحب یہ آپ نے کر کیسے لیا اور اس کے بعد ان پر تنقید بھی کیا رہے ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بغس بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نا اہلی مجھے لگتا ہے بغس سے زیادہ نا اہلی اس میں جھلک رہی ہے اور آپ نے چیک ہی نہیں کیا یا تو پھر جاوید چودی صاحب نے ایک ایسے ماحول میں یہ کیا ہوگا جب وہ بہت زیادہ مصروف ہوں گے ان کے پاس ٹیک کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا یا ان کو اپنے سورس پر بہت زیادہ یقین ہوگا کہ صاحب یہ سورس کبھی غلط ہوئی نہیں سکتا جاوید چودی صاحب کا کوئی بیان سامنے آئے گا دیکھئے آنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے آئے گا کیونکہ جاوید چودی صاحب اپنا ایک ظاہر ہے چھوٹا موٹا بڑا نام تو رکھتے ہیں پندرہ بیس سال سے صحافت کر رہے ہیں اور ایک پروگیم کر رہے ہیں تو جاوید چودی صاحب بیان ضرور دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور کبھی امکان اس بات کا ہے وہ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ سورس کی خبر غلطی اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے صحیح ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائے عبدالل سرطار ہمارے ساتھ تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی